اسلام علیکم میرے پیار دوستو میرا نمیرہ شید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ٹیکنکل لی یار یوٹیوب میں دوستو آج کس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح بہت خوبصور ثمنل بنا سکتے ہیں اور اگر آپ نیو کریٹر ہیں یوٹیوب پر تو آپ کو پتا ہوگا کہ نیو کریٹر کو ثمنل بنانے کا پتا نہیں ہوتا اور کس طرح بنایا جاتا ہے میں آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل ایکن کو دبانے اس کا فیدہ دوستو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نئی ویڈیو ہے جو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ایک اپلیکیشن کا ضرورت پڑے گی جس کا نام ہے پکس لیب میرے خیال میں آپ سے کو پتا ہوگا یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی یہ پکس لیب یہ ہے یہاں پہ سکرین فوٹ سکرین بیان یہاں پہ اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد دوستو یہاں سے کون فرمیشن آپ نے اوکی نہیں کرنی آپ نے کنسل کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ تھری جوٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ایمیج سائز بھی کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے ساتھ سو بیس یا یہاں پہ کلک کر کے بھی آپ یو ٹو treatments سیٹ کر سکتے ہو اس کے بعد اوکی کرتے ہیں یہاں پی جو ٹیکسٹarna اوپن کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس ٹیکسٹ کو ڈلیڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر اگر لو ٹیکسٹ لکھنا ہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو بلاس کے نشان پے یہاں پہ کوئی ایک فوٹو لگا لیں یعنی کیا میں بنائے جیسے ہور تکل جارا رہا ہوں ایک فاؤو جنا زیر گھر رہے ہیں دوستو آپ نے پلس کے نشان پر کل کرنا ہے فوٹو ایکسلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو کیا کرنا ہے یہاں پہ میں ایک کاپی کا فوٹو لے لیتا ہوں دوستو یہاں سے میں فوٹو لے لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں سے ایک سائٹ لوڈ کرنی میں ہی اس کے بعد یہاں پہ ٹکسٹ پہ آب نکلی کرنا ہے اس کے بعد اس پہ تو بار پرس کرنا یہ یہ ہو جائے گا آپ نے لکھنا ہے ہاو ٹو میک تھم نیل بس میں آپ کو سمجھانے کے لکھ رہا ہوں تھم نیل غلط ہوگا لیکن آپ یہاں پہ تھوڑا سی سیج بڑا کر دیں چھوٹا کر دیں یہاں پہ یہاں پہ سیٹ کر دیں میں بھی نہیں تو تھوڑا ایدھر سے آہ لے جاؤں ہوتا کہ آپ کو سمجھا سکے اس کے بعد اس کو اس کے بعد یہاں پہ یہ تھوڑا ایدھر آ رہا ہے پہ باتن دھتا ہے یہاں پہ میں شکل کر رہا ہوں اس کے بعد اپ کے شرح جائیں اور کوئی بڑا سا مذہدار فونٹ رکھ لیں یہاں پہ میں یہ لکھ لیتا ہوں اس کے بعد اس کو چھوٹا کر دیتا ہی آپ نے اس کے بعد یہاں پہ بیگرانڈ پہ کلک کرنا یہاں پہ دیکھیں جس کا بھی آپ اسی بیگرانڈ کرنے چاہتے لگا لیں نہیں کرنے چاہتے اس کو ہٹا دیں اس کے بعد اور ایک مزید کی چیز ہے یہاں پہ دوبارہ ٹکس میں کانسے لکھنے یہاں پہ اپنے ٹکس کرنے اس کے یہاں پہ آرنٹ یہاں پہ ادھر کر کے پھر آپ نے یہاں پہ اردو میں ایک لکھ لیتا ہوں سم نیل چلو میں لکھ لیتا ہوں کیا حال ہے چلو میں ایسے لکھ لیتا ہوں یہاں پہ جو اردو آپ کے نظر بہت بکار ہے اس کے لئے آپ کو ایک جمیل نوری نسطلیق لوڈ کرنے پڑے گی وہ آپ نے کروم میں سرٹ کر لینے تو اس کے بعد لوڈ کر کے یہاں پہ آپ نے فونڈ پہ چلے آنا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں اپنے فونڈ میں چلے جاتا یہاں پہ دیکھیں ابھی کیا ہے ابھی دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی کمالک لگ رہا ہے یہ دیکھیں دوستو اس کی سائز بھی کام ہو جاتی ہے اور پورا آ جاتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ہو گیا آپ کو یہ لوڈ لازمی کرنی جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ کلر آپ کو سمجھا گی اگر آپ یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ سٹوک آن کرنا چاہتے ہیں تو بہت کمالک لگے گا اس کے بعد شیڈو بیان کر دیں تو غور't یہاں پر لا جواب لگ گیا تو پھر اس کے بعد یہاں پر یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک سیوک بٹن تو آپ نے یہاں پہ سیوک خسل کے لغے ٹھیک كنみ اس کے بعد یہاں پہ فکر کر دینا یہاں پاکا تھملل ہو گیا ریڈی اس کے بعد اگر آپ نے کوئی یعنی سٹکر لگانا ہے تو آپ نے کوئی سٹکر لگانا ہے تو یہاں پہ اس کو اگر ڈلیٹ کرنا اس کو رہنے نہیں دی brew یہ جو ٹکس دوبارہ آتا ہے نا اس کے بعد یہاں پہ دوبارہ کر کے یہاں پہ آئیں اور ایک سٹکر یعنی کہ میں یہ کر دیتا ہوں یہ کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کی سائز بڑی چھوٹی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس ٹکس کو یہاں پہ ڈلیٹ کر دیں تو کمال کا ہو گیا آپ کا九س اس کے بعد سیپ کردیں اور مزید اڑھائیں اور کریئٹ تھمنل بنائیں خوبصورت بنائیں میں نے تو ویسے آپ کو سمجھانے کے لئے یہ سیٹنگ بتائیے تو امید کیا تو ویڈیو پسند اگر پسند چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو کسا سیئر کریں میں ملتا ہوں اس کے نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ